سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے پانچ ربعی الاول چودہ سو اکتالیس عجری میں ہم علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایٹی سیون کے باقی سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جی شدار بھائی اے ایر وی چینل پر ایک دلیر آدمی ہے جس کا نام ہے سید اقرار الحسن ماشاءاللہ اور ایک پروگرام کرتا ہے جس کا نام ہے سرعام پوز کرتا ہے کیا اس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لینا یہ حکومتی ہاتھوں کے حوالے سے ہونا تھی یہ کوئی معاملات میں مداخلت میں دن میں میں نہیں آتا ہے نہیں جی مداخلت میں نہیں جب حکومت اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا یہ جو بندہ ہے نا جی سید اقرار الحسن حافظہ اللہ تعالیٰ یہ سید ہونے کا حسینی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ مجھے اس خاص چینل کی بیسک پولیسیز کے ساتھ اختلاف ہے یہ ایجنڈے پہ کام کرتا ہے باقی بھی کرتے ہیں یہ ذرا زیادہ کرتا ہے لیکن یہ جو سرعام پروگرام ہے نا یہ پاکستانی نیشن کے لیے نعمت سے کام نہیں ہے چونکہ میں بھی آپ کو بتا ہے ذرا اس حوالے سے بڑا سٹونچ ہوں سچائی پر قائم انصاف کے ساتھ اہل علم تو میں اس طرح کے جو دلیل لوگ ہیں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی لائف سٹیک پر لگا کر لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں اور جو معاشرے میں دو نمبر قسم کے فرادیا لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں خواہ وہ ناخالص خوراک دے کر ظلم کر رہے ہوں خواہ وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں پسا کر ظلم کر رہے ہوں خواہ وہ جالی پیر بن کر ظلم کر رہے ہوں جالی ڈاکٹر بن کر ظلم کر رہے ہوں ان سارے کے سارے لوگوں کو اس بندے نے ایکسپوز کیا ہے اور ایکسپوز کرنے کا حق ادا کیا ہے سلوٹ ہے جس بندے کو اور یہ آج سے نہیں میں کئی سالوں سے اس بندے کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ وہی کام ہم بھی کسی نے کسی فارم میں کر رہے ہیں آپ کو تاہیے عبداللہ شیعہ غازی کے حوالے سے باقی جو مزارات ہیں ان کے حوالے سے میں اکثر اوقات بیان کرتا رہتا ہوں ان مزارات کے اوپر جو برے کام ہو رہے ہیں اور انہی چیزوں کو یہ بھی ایکسپوز کرتے ہیں وہ دوسرے رخ سے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان مزارات پر جو لوگ یعنی یعنی جو لوگ دفن ہیں لوگ ان سے عقیدت کی وجہ سے آتے ہیں اور لیکن اس عقیدت کی آڑ میں کتنی برائیاں ہو رہی ہیں سارے نشاور چیزیں وہاں پر بک رہی ہیں سارے غیر اخلاقی کاموں کا وہ گڑ بناوا ہے اور ہم ان ویڈیوز کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو مزارات والے بزرگ ہیں کا نظام چلا رہے ہیں تو اگر نظام چلا رہے ہیں تو وہ تو اپنے مزار پر ہونے والی برائی کو بھی روک نہیں پا رہے اس میں عبداللہ شاہ غازی کی کہیں پہ توہین مقصود نہیں ہے صرف ان کی طرف جو غلط باتیں منصوب کی ہوئی ہیں ان کے بارے میں غلط اقائد منصوب کی ہیں وہ ہیں میں تو پرسنی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ سید ہے نائنٹی نائن عجری میں وہ شہید ہوئے ہیں اور آل امیہ ان کے قاتلین ہیں وہ سید تھے نا یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے پیچھے محمد بن قاسم اور باقی لوگ آئے تھے یہ بھی ذرا ہسٹری وہاں پہ مزار پہ جا کے پڑھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا گا ہے تو مجھے تو ان کے ساتھ پرسنلی ہمدردی ہے وہ اہل بیعت میں سے ہیں لیکن اگر کوئی اہل بیعت کو خدا کے درجے پر فائز کر دے گا پھر ظاہر ہے ہمارا رد کرنا ہماری مجبوری ہے دیکھیں قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آئے نمبر سیونٹین میں فرمایا کہ عیسائیوں کو مخاطب کر کے اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے یعنی تم ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہو جیزس کرائیسٹ کے بارے میں ان کی ماں کے بارے میں یہ تو اللہ کی مخلوق ہے اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کر سکتا ہے اور سورہ المائدہ کی آئے نمبر سیونٹی فائیو میں آئے کہ یہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے ایسوں کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھے جو خود روٹی کھانے کے محتاج ہیں تو اس میں نعوذ بلہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی یا سیدہ مریم کی علیہ السلام کوئی توہین نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو ہائیلائٹ کیا تو جب توحید ہائیلائٹ ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی ان کے زوم میں مزرگوں کی گستاخی ہو رہی ہوتی ہے تو سید اقرار الحسن صاحب نے جو کچھ کام کی ہے یہ رمارکیبل کام ہے اور یہ لائف سٹیک پہ لگا کے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بندہ جو اس لیول پہ آگے دلیری دکھا رہا ہے تو اس کو لائف سٹیک نہیں ہے کیونکہ یہ تو بڑے بڑے سامنے ٹائکونز ہیں ڈانز ہیں جن کو وہ چیلنج کرتا ہے جن کو اثر کروڑوں کا بزنس ہے آپ ان کو ایکسپوز کریں پھر حکومت نے وقت کو ایکسپوز کریں ایک بار انہوں نے پچھلی ایکس پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کتنا یعنی وہ بارودی سمان جو ہے وہ ریل گاڑی کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا پھر انہوں نے بلا لیا آپ لوگ کہتے ہیں چیکنگ کے بعد یہ دیکھو ہم لیا ہے یعنی وہ بام شم نہیں تھے یہ جو بارود کا سمان ہوتا ہے آپ شب برات جو سو کارل یہاں ایک چل رہی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے پٹاخے وغیرہ اور وہ آج بھی اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو رحیمیار خان والا انسیڈنٹ ہوا ہے اور پکڑ کے انہوں نے ڈال دیا ہے اس خاتے میں تبلیغی جماعت والے کے حالانکہ شارٹ سرکٹ سے ہوا ہے تو وہ چیزیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں تو میں یعنی ان کو حسینی سمجھتا ہوں حسینی فکر قیامت تک جاری رہے گی سچائی کے لیے چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا آپ اکیلے کھڑے ہوں پھر آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت کے بڑے بڑے پولیٹیشنز اور ڈانز کی پشپنائی کے ذریعے فاشی کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں ان فاشی کے اڈوں کو یہ بندہ ایکسپوز کر رہا ہے اور میڈیا میں ایکسپوز کر رہا ہے سر یہ بڑی جرت ہے کیونکہ میڈیا کے مالکام تو خود فاشی کا حصہ بنے رہے ہیں پھر یہ پروگرام چل جانا اور نوجوان نسل کو بچانے کے لیے جو کام حکومت کو کرنے چاہیے وہ کام یہ اکیلہ بندہ اپنی ٹیم کے ساتھ کر رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ لوگ ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے ان تک بھی بات پہنچتی ہیں پچھلے دن ہمارے ایک جیلم سے بھائی گئے ہوئے تھے تو ان کو اکرالو حسن صاحب کی ٹیم کا ایک بندہ ملا تو وہ کہنے لگا ہم علی بھائی کی ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں خصوصا جو سیدنا حسین بن علی کے حوالے سے انہوں نے سٹانس لیا ہے لوگوں کو سچائی بتائی ہے جنگ جمل صفین ایروان کے حوالے سے سر جو بھی ٹروتھ لور ہے اس کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں سمجھ آتی ہیں جو حسینی ہے اس کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکو اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن کہا ذالک ادعفو الامان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو دل میں برا جانا جائے یعنی اٹلیس نبیل اسلام کی ریکوئرمنٹ کیا ہے کہ آپ نے زبان سے برا کہنا ہے تو یہ اکرالو حسن صاحب کر رہے ہیں اور یہ جو ان پی الزامن ہے یہ گورنمنٹ کو کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا یہ پہلے پوری ورکنگ کرتے ہیں اس کے بعد حکومتی مشینری جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں پولیس کو ساتھ لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم نے پوری اپنی تحقیق کر لی ہے جس کی تنہائیں پولیس والے کھا رہے تھے یا ہماری سیول ایجنسیز کھا رہی تھی یا دوسری ایجنسیز کھا رہی تھی جو کام ان کے کرنے والے تھے اور یہ کوئی مذہبی کارڈ نہیں ہے ہمارے آئین کے اندر شراب اور فاشی کے اڈے یہ ساری چیزوں کو کنڈیم کیا گیا جو کام ان کے کرنے تھے وہ کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ جب پورا فائنل پوری وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں خفیہ ویڈیو یہ سب کچھ اس کے بعد وہ پھر گورنمنٹ کے اداروں کو انوال کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ ریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی ویڈیوز ان کو دکھاتے ہیں الٹی میٹی وہ سب کے سامنے پچھلے دنوں بھی ایک ڈاکٹر تھا جو مطلب نوکری کا جھانسہ دے کے کتنی بچیوں کے ساتھ اس نے مو کالا کیا تھا تو ایک بچی نے والنٹیر لی خود اکرالو حسن سے رابطہ کیا کہ جی میرے ساتھ ایک چھوٹا ایکسپیرینس ہو چکا ہے لیکن اب بڑا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے آپ کے لیے میں کام کر سکتی ہوں میں ویڈیو بنا دوں گی تو اس نے وہ ویڈیو بنائی ہے اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے اور وہ پکڑا گیا اور وہاں پہ کتنے ڈاکٹروں کر رہے ہیں تو وہ شریف ہیں ویڈیو بھی دیکھ لی ہے میں رہا ہے وہ خود بھی ان میں سے کئی لوگ انوال بھونگے تو ظاہر ہے ایک چور دوسرے چور کو چھپانے کی کوشش کرے گا اس کو پکڑوایا لیکن وہ پھر زمانت کے بعد باہر آ گیا تو اکرالو حسن نے تو اپنا کام کر دیا اور اب حکومتی جو ادارے ہیں وہ تو کیامل دین نہیں کہا سکتے ہیں میں تو پتہ نہیں چلا ہم روک لیتے ہاتھ سے ہاتھ سے روکنا تو حکومت کا کام ہے اور یہ ہاتھ سے روکتے بھی نہیں ہیں ساری علمی بیسیں کرتے ہیں ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ایک جالی پیر انہوں نے پکڑا جو وہ روحانی اپریشن کرتا تھا پہلے انہوں نے پورا اپنا چیک اپ کروایا اپنے موہ پہ کالف وغیرہ پورا میک اپ کیا اس کے بعد وہ اس نے کہا جی آپ کے تو دو وال بند ہے یہ سب کچھ میں اکثر اکثر رونا رو رہا ہوں کہ یار یہ لوگ بائی پاس کر رہے ہیں بائی پاس تو چیز ہی بہت بڑی ہے بائی پاس میں تو یہاں گرائنڈر چلتا ہے یہ پسلیاں توڑ کے یوں لگ کی ان کو کھولا جاتا ہے اس کے بعد دل نکالا جاتا ہے مشین پہ چڑھتا ہے یہ تو بہت بڑا اپریشن ہے آپ خطنہ کسی بچے کا کروانی طور پر بتائیں وہ تو سامنے نظر آ جائے گا نہ پتا چل جائے گا یہ کوئی بزرگ خطنہ نہیں کر سکتا اور اس سے بڑی بات یہ بزرگ جب خود بیمار ہوتے ہیں یہ آہا خان میں اور شفاہ انٹرنیشنل میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں آپ جب بیمار ہوتے ہیں آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جس کی فیلڈ ہے وہی کرے گا آپ کی ہڈی ٹوٹی ہے تو آپ مزار پہ نہیں جائیں گے نہ دم پڑھ کے پھونکیں گے دم ان چیزوں کے لیے نہیں ہے ہاں نظر کے لیے دم ہے جو انٹرلیکچول بیماری ہیں جو فیزیکل بیماری ہیں وہ ہڈی ٹوٹی ہے آپ کو پلسٹر کروانا پڑے گا اگر آپ کا خون نہیں رک رہا آپ کو ٹانکیں لگوانے پڑیں گے تو فیزیکل علاج وہ نبیل اسلام نے بھی یہی کروا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا آپ نے اس کو کہا داگلگ باؤ جا کے آپ نے بھوک مار کے ہون نہیں روک دیا کبھی کبھی مرزات بھی ظاہر ہوئے جیسے بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنٹری ٹوٹ گئی لیکن بہت کم ایسے واقعات ہیں نبیل اسلام نے ہاتھ پھیرا مرزہ ظاہر ہوا لیکن زیادہ تو آپ علاج کرواتے تھے حکم دیتے تھے علاج کروانے کا تو اقرار اللہ حسن صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں یہ امت لیول کا کام ہے سر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے تو دیکھے گا بہت اچھا پروگرام ہے اور اس میں بھی وہ اس طرح کی چیزوں کو ہائی لیٹ کرتے ہیں باقی پروگرام بھی چینلز پہ چل رہے ہیں اور باقی یہ کچھ پروگرام ہمارے چینلز کے اوپر اس طرح کے بھی چل رہے ہیں جس سے پوزیٹیوٹی کی بجائے نیگٹیوٹی زیادہ بڑھ رہی ہے تو یہ پروگراموں کو سینسر بھی کرنا چاہیے ایسے پروگرام بھی نہ ہو جس سے آپ لوگوں کو دونمری کے طریقے بھی ذکھا رہے ہوں اس لیول پہ بھی چیزیں نہیں ہونے چاہیے میں اشارتان بات کروں اور پھر بلکل پرسنل ہو جائے گا اگر میں کوئی چیز ہائی لائٹ کروں گا یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ فائدہ ہو جسنا سما ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام لگتا ہے بہت زبردست ہے ٹریفک کے حادثات وہ دکھاتے ہیں ٹریفک حادثات جس میں دکھاتے ہیں نہیں نہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ کوئی ٹریفک سگنل توڑتا ہے یا غلط طریقے سے ڈرائیونگ کرتا ہے کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور اس میں وہ سی سی ٹی وی کیمرے سے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں وہ بندہ جب اس طرح لوگوں کی جان نکلتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ یار انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے ون ویلنگ والے ایشوز ہیں پتنگ بازی کی وجہ سے یہ جو چیزیں ہائیلائٹ اس طرح کے ہمارے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اس لئے میں تو کہتا ہوں کہ میڈیا کی ازادی ہونی چاہیے میڈیا کی ازادی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں اکثر اس طرح کے ایشوز جب ہائیلائٹ ہوتے ہیں پھر حکومتیں بھی نوٹس لے لیتی ہیں پہلے سو ہی پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو فورا فکر پڑ جاتی ہے اچھا یار یہ اخبار میں آگی خبر یہ تو ٹی وی اخبار تو بڑی چھوٹی چیز ہے آپ تو ٹی وی پہ آ جاتی ہے پھر ورڈس ایپ پہ چلنی جورو ہو جاتی ہے اب یہ جو پچھلے دنوں سائی وال انسیڈنٹ کے اوپر جو ہے وہ چھے کے چھے بندے چھوڑ دیئے گئے ہیں اگر ہمارا سوشل میڈیا نہ ہوتا مین الیکٹرونک میڈیا نہ ہوتا تو کیا پرائم نیسٹر نے نوٹس لینا تھا نہیں کبھی بھی نہیں تھا لینا کیونکہ پرائم نیسٹر تو تین کروڑ پہ کا چیک دے کے پہلے ہی فارغ ہو چکے ہوئے تھے اس کے بعد انہیں فورن نوٹس لیا کہ نہیں جی جو ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے اور ہائی کورٹ میں جائیں گے اس کے خلاف تو یہ سارے کے سارے کام یعنی میڈیا کی برکت سے ہو رہے ہیں اس لیے میڈیا میں جو اس طرح کی پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ بھی ایک کام ہے برائی کو روکنے کا جو وہ لوگ کر رہے ہیں جو لوگ اگرچہ کسی مسجد کے امام یا خطیب نہیں ہیں لیکن جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں وہاں مسجد کے خطبہ علماء اور ہماری دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والی تنظیمیں نہیں کر سکتی جس طرح سے یہ دین کو کہ اس والے پہلو کو عبر بالمعروف ونہین المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کو وہ جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ میں گھنٹوں بہت سکتا ہوں سلوٹ ہے جی اکرام لسن صاحب کو حسینی بندے کے اوپر علیہ السلام اگلا سوال ہے جی ایک صاحب کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ چند دن پہلے میں